بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرامر خلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور بڑی خبر آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے حکومت نے جمعہ رات کے روز مفاقی قبینا کا اجلاس بلا رکھا تھا وہ کینسل کر دیا ہے منصوب کر دیا ہے تو کیا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے سترہ اکتوبر کو تیاریاں مکمل کر رکھی تھی لیکن لاہور میں ایک بہت بڑی میٹنگ کے بعد قبینا کا اجلاس منصوب کر دینا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں شنگائی تاون تنظیم کانفرنس ختم ہو گئی اس میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ موے موے کر دیا طالبہ زیادتی کیس میں ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا سخت چیرہ پبلک کے سامنے آیا ہے پورے پنجاب میں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں ایک گارڈ بھی مظاہری کے دوران چل بسا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں بیٹے بیٹے نہ اہل ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی کی قسمت نہ کام کر رہی ہو یاور نہ ہو تو اون پر بیٹے وہ شخص کو بھی کتا کار لیتا تو یہی حال عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے جیلے کار پیڑے اور بار بھی پیڑے آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن حاصل کے لیے کتنے معنی رکھتا تھا انہیں کیوں آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن سے باہر کیا گیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے نامہ عظمہ مخانی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں آخر ایسا کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے اور آئینی تربیم کے لیے حکومت کو پی ٹی آئی کا انتظار کیوں ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے سونا پاکستان کی بلانترین سطح پر پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ ودیرہ اللہ خیبر پاکستانہ علی من گھنپور نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کا مور خراب کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے خبر دے کر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسل بننا تھا لیکن ان کا یہ خواب دورہ رہ گیا ان سے بھی زیادہ تحریکین صاحب کے لوگوں کا یہ خواب تھا کہ خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسل بنے تو وہ ڈنکے کی چور پر اعلان کریں کہ خان دنیا کا سب سے پاپولر آدمی ہے اور دنیا میں اس کی بہت زیادہ عزت ہے تو جو آکسفورڈ یونیورسٹی نے لس جاری کی ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو یہ نام کیوں نکالا گیا یونیورسٹی نے قانونی ماہرین سے رائے طلب کی تھی کہ کیا عمران خان صاحب یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہے تو قانونی ماہرین کے مطابق کوئی مجرم یا سزا یافتہ ملزم وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا اور دوسری کنڈیشن یہ ہے تو جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہے اس کے کوئی پولٹیکل موٹف نہیں ہونے چاہیے یعنی وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکتا ہو خان صاحب کا تو صرف اتنا مقصد کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑیں اور وہ خود کو سیلیبرٹی ثابت کریں وہ بتائیں کہ دنیا کے سب سے مشہور آدمی ہے وہ اور پوری دنیا ان کی عزت کرتی ہے تو جو خود ستائشی کی جو ان کی طبیعت ہے اس کی وجہ سے انہیں اس معاملے میں بھی مار پڑی ہے اب اگر یہاں پہ کوئی جسس ساکر نصار صاحب ہوتے یا جسس آصف صحید خوصہ صاحب ہوتے یا عمرتہ بندیال صاحب ہوتے یا مظہر علی اکبر نکوی صاحب ہوتے یا اجازل احسن صاحب ہوتے یا پھر عطر مرلہ صاحب ہوتے تو عمران حضر صاحب کو وہ کوالیفائی بھی کر دیتے ان کے لئے صادق اور مین کا لکم بھی اس کی مہر لگا دیتے کہ جناب بندہ بڑا ٹھیک ہے انہوں آکسفورڈ دا چانسل لا دو نیٹ اینڈ کلین ہو تو خاص آپ کے بارے میں یونیورسٹری نے دے دیا لکھ کر کہ یہ بندہ نیٹ اینڈ کلین نے یہ سیاہ یافتہ کہہ دی ہے مجرم ہے تو طریقہ انصاف کے لوگ جتنا مرضی زور لگائیں کہ نہیں نہیں عمران حان کو تو سزا نہیں ہوئی عمران حان کو تو سزا ختم ہو گئی تو اب وہ جو ہے بڑے نیٹ اینڈ کلین ہے تو جو صادقمی نیٹ کلین اماندار مرشد پیر وہ سب جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹری نے مور لگا دیا کہ ان میں سے ایک بھی کوالیٹی خان صاحب میں نہیں ہے تو ان چوپو گنے کہہ دینا جیڑے کار پہڑے اور بار بھی پہڑے تو خان صاحب جو جیل میں بیٹے ہوئے پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھتے رہے اور صرف خواب ہی دیکھتے ہیں آج کل ان کے خواب کبھی بھی جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے ویچھے تو آکسفورڈ یونیورسٹری میں آہ وہ تھرڈ ویجن میں سٹوڈنٹ رہے اور کرکٹ کی وجہ سے ان کو یونیورسٹری میں رکھا گیا آہ کیونکہ وہ کرکٹر اچھے تھے لیکن اب ان کو برطانیہ کی ایک بڑی لاو فرم نے ڈیکلیر کیا کہ ہی اس نوٹ کیپیبل ٹو پارٹی سپیٹ ان آکسفورڈ یونیورسٹری الیکشن وہ اہل نہیں ہے تو اس پر جو ہے ان کے جو مشیرے خاص ہیں ظلفی مخاری صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں نہیں ہمارے وکیلوں سے غلطی ہوگی اب ہم نئے وکیل ہائر کریں گے اور دوبارہ افرٹ کریں گے اور انہوں نے لابن فرمز ہائر کی ہوئی ہیں کہ عمران کان کو یہاں پہ الیکشن کے لیے حصہ لینا چاہیے لڑنا چاہیے لیکن کہتے ہیں سارا پیڑ مارج مراسیہ منڈا چوہدری نہیں بند سکتا تو برطانیہ ہے بھائی وہاں پہ قانون ہے انصاف ہے وہاں کونسا منشی فادل جاجی بیٹھے ہیں وہ کونسا وہ جج بیٹھے ہیں جو کہ ٹرکو والے جج ہیں آہ یا وہاں کونسا ایسے وکیل ہیں جن کو جن کو پلٹیکل موٹم ہیں تو انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے چھوٹی کرا دی ہے انگلی خبر ہے کہ پنجاب میں جو تعلبہ زیادتی کیس ہے اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز کا ایک ایسا فیس سامنے آیا ہے ایک ایسا کا روپ سامنے آیا ہے جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے بڑا کم دیکھا ایک سخت گیر administrative کا روپ جو کہہ رہا ہے کہ میں کسے روپ نہیں چھڑا این اے ڈنڈے ماراں گی کہ ماراں گی صورت گناں گی ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو جو اس میں انوالڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں جو جو اس کے اندر صحافی انوالڈ ہے جو جو اکاؤنٹ اس میں انوالڈ ہے جس نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے جس نے بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے سارا آپ کے سامنے پورے اکاؤنٹ سامنے نکلوا لی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یہ جو فیس لے کے وہ سامنے آئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حکومت کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پہلی مرتبہ ایک سوشل معاملہ آیا ہے اور ان کو پملک ڈیلنگ کر رہی ہیں تو اب تک وہ جو کچھ کرتی آئی ہیں وہ اپنی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتی آئی ہیں اپنی پلاننگ کے مطابق کرتی آئی ہیں ویسے دور تک جو انہوں نے کام کیے اس میں ان کا چیرہ بڑائی پولائٹ نرم اور بہت ہی کائنڈنس کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور انہوں نے اپنے ان پلانس کو جو کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہونے چاہیے ان کو ایکزیکیوٹ کر رہی تھی لیکن یہ معاملہ سوشل ہو گیا اس میں انہوں نے پبلک کو فیس کرنا ہے کیونکہ آہ اس قسم کے معاملہ جو ہے وہ حکومتوں کو گرا دیا کرتے ہیں آپ کو عرب سرنگ یاد ہوگا جہاں پر ٹیونس کے اندر ایک سبزی فروش بچے کی ہلاکت کے بعد وہاں پہ معاملہ شروع ہوئے اور پھر پورے عرب ورلڈ کے اندر جو انقلاب آیا حکومتیں بدل گئی آہ بڑے بڑے سربراہان جو ہے وہ آہ تینکوں کی طرح خست و خاشاک کی طرح اس میں بہ گئے بنگلہ دیش میں ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ کہاں کیسے طلبہ باہر نکلے اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا تو پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز اگر نظر آتی ہے تو پھر ظاہر ہے ریاکشن بھی ویسا ہی آہ دکھائی دے گا تو بڑے سخت گیر انہوں نے اپنا فیس ایک دکھایا انہوں نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ ایک فیک آہ سٹوری ہے آہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی لڑکی موجود ہے آہ وہ پچھلے دس دن سے ہسپنل میں تھی آہ یہ واقعہ دس اکتوبر کا ہے بچی دو اکتوبر سے ہسپنل میں داخل ہے وہ اس واقعے کے روز بھی آہ کالن یا یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی تو یہ معاملہ بالکل فیک ہے دوسرا اس کے اوپر جو دو لوگ جنہوں نے فساد برپا کیا آہ ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ایک طالبہ انہوں نے اپنے ساتھ مٹھائی ہوئی تھی جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ چشمدید گواہ کے طور پر واقعہ بیان کرتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا پتہ جلا کہ یہ جو چشمدید گواہ صاحبہ ہیں یہ تو وہاں پڑتی نہیں ہے نہ وہاں کی سٹوڈنٹ ہیں لیکن انہوں نے سونی سنائی باتوں پر کسی دوسرے کیمپس میں پڑتی ہیں اور کسی تیسرے کیمپس نے انہیں بتایا اور انہوں نے ویڈیو بنا دی اس کے علاوہ ایک وکیل صاحب فیصل ڈٹ صاحب وہ گاڑی چلاتے ہوئے عموما آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو خود ساختہ قسم کے سوشل میڈیا انفلینسر ہے نا جو ویڈیوز بناتے ہیں کہ میرے بات خبر آگی سب سے پہلے حالانکہ وہ کئی نہ کئی بجارہ کو غریب سا زافی جس کے چار پانچ سو ویوز ہوتے ہیں وہ بجارہ دی رہا ہوتا ہے لیکن وہ ٹک ٹاک پہ نہیں ہوتا باقی لوگ اس کی خبر اٹھا کے چلا کے ہیرو بن رہی ہوتے ہیں تو ایسے فیصل ڈٹ نامی وکیل نے وہ خبر چلا دی اب اس کی نیت کیسی بھی ہو لیکن خبر بہت سنسٹریو ہے اور یہ صاحبی میں اور وکیل میں فرق ہوتا ہے بلکہ باقی لوگوں میں فرق ہوتا ہے کہ صاحبی کو خبر کے سارے پہلو سمجھ کے آگے چلنا ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک اضافی سنس ہوتی ہے جو کہ نیو سنس کلاتی ہے آپ لوگ کے پاس پانچ حصے ہوتی ہیں اور پھر ایک چھٹی سنس ہوتی ہے جس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی لیکن میجوریٹی کے پاس ہوتی ہے پھر ایک ساتھویں سنسوں جو نیو سنس کلاتی ہے وہ صاحبیوں کے پاس ہوتی ہے تو خبر کے بارے میں جو صاحبی کی آنکھ ہے نا اور اس کی جو سونگنے کی حصہ ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اور اس کے لئے ایک بہت بری مثال بنی ہوئے جو کسٹم ڈاغس کی باقی ہوتا ہے جو ٹرین کتے ہوتے ہیں وہ سونگ کے بتا دیتے ہیں اصلہ ہے یا منشیات ہے تو اسی طرح یہ کوئی ابیوز نہیں کر رہا ہوں مگر یہ صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے صافیوں کو کہ وہ خبر کو سونگ کے بتاتے ہیں ان کی حص ہوتی ہے محسوس کرنے کی باقی بیچارے اللہ تو کل ہی اٹھوٹ مار دیتے ہیں تو وکیل صاحب نے اٹھوٹ مار دی بعد میں انہوں نے ایک وضاحتی ویڈیو بھی جاری کی کہ نہیں نہیں میں نے تو لوکا نے فون کیتا سی بہتر لوکا نے فون کیتا سی کہ ویڈیو بنا دے انہوں نے کہا وہ طالبہ مر گئی ہے یعنی جس کا وجود ہی نہیں جس کا ذکر نہیں پورے فسانے میں وہ طالبہ بھی مار دی زیادتی کا شکار طالبہ مر گئی اب اسی قسم کا ایک واقعہ ایٹیز کی دہائی میں تراشی کے اندر پیش آیا تھا گوشہ زہدی نامی ایک بچی تھی وہ سراب گوٹ یا لیاکت آباد کے آس پاس کہیں خادصے کا شکار ہو گئی منی بس تھی اس کو پتھان ڈریور چلا رہا تھا منی بسوں کا جو ٹرانسپورڈ کا کاروبار ہے وہ وہاں پہ پختونوں کے پاس ہے پتھانوں کے پاس ہے کراچی تو اس واقعے کے بعد کیونکہ مرنے والی مہاجر لڑکی تھی تو مہاجر پختون فسادات ہوئے اور پھر اس کے بعد کراچی کی تاریخ بدل گئی وہاں پہ اتنا بلنڈ شیڈ ہوا پسادات ہوئے پھر آپریشنز ہوئے اور پوری ہسٹری کراچی کی اس ایک واقعے نے بدل کے رکھ دی تو اسی قسم کا واقعہ لاہور میں بھی دھورانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ ختم نہیں ہوا کیونکہ آج بھی مظاہریں ہوئے ہیں اور فیصل آباد میں لاتھی چارج ہوا وہاں پہ توڑ پوڑ ہوئی طلبہ کو مارا گیا طلبہ نے بھی توڑ پوڑ کی ہے شیلنگ کی گئی ان کے اوپر اس طرح مہاڑی برے والا گجرات پاکستان کے تمام شہروں میں جہاں جہاں ینگ سوڈنٹ ہیں انہوں نے یہ رییکشن دیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے رییکشن کیوں آیا ہے ان کو ابھی تک یہی پتا ہے کہ یہ بچی مر گئی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں اس کے لئے کھڑا ہونا ہے جو نیا میڈیا ہے نا سوشل میڈیا جس کے بارے میں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ میڈیا دراصل اویرنیس کا میڈیا ہے اب بچوں کے اندر چونکہ وہ بقیدہ اس میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ ہیں ان کے لئے سب سے بڑی تفریح سب سے بڑی معلومات کا دریعہ یہی ہے تو پاکستان کے تیس پینتیس چالیس سالوں میں پاکستان کے سوتے خوشک ہو گئے ہیں یہ معاشرہ بند گلی میں جا چکا ہے اور جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس معاشرے کو اوپر نہیں کیا جتنی انلائٹنڈ مارڈر قسم کے حکومتیں پیول پارٹی آئی پیریکن صاحف آئی لیکن وہ اس کو نہیں کھول سکی آہ وہ اویرنس نہیں دے سکی یہ سوچل میڈیا پلیٹ فارم آیا تو لوگوں نے از خود اس کے اوپر جا کر آہ اپنا غصہ کتارسز ریاکشن دینا چرو کیا آپ دیکھ لیں ہماری سپورٹس کس طرح گری ہے سکواش کرکٹ ہاکی تینوں میں ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں تو اسی سے میں اندازہ لگانا چاہئے کہ ایک پودے کو اگر آپ روشنی نہیں دیتے وہ مرشا جاتا ہے اور آپ انسانوں کے لیے سارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تو یہ بند معاشرہ ہے ایون سعودی عرب نے کھول دیا اپنا معاشرہ آپ دیکھیں وہاں پہ میزیکل تقریبات ہو رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے انہیں بھی سمجھ جا گی کہ ہمارا معاشرہ جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہا ہے کیونکہ بند معاشرہ ہے تو ہمارا معاشرہ بھی انتہا پسندی پر بڑے عرصے سے دنیا ہمارے بارے میں اگلیا کیوں اٹھا رہی ہے کیوں ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور ہم برا مان جاتے تھے ہم حکومتوں کو گھر بیج دیتے تھے اب چینج آنا شروع ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ اس کا ایک فطری رییکشن ہوا ہے تو جو بریہ نوائی صاحبہ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اصل میں ان بچوں کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہمیں یہ نہیں تاثر دینا چاہیے کہ ہم کوئی حقائق چھپا رہے ہیں ان کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ حکومت جبر کر رہی ہے ان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم نے ڈنڈے سے ان کو روکا ہے دیکھیں یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کا اثر ساری زندگی ان کے اوپر رہنا ہے یہ واقعہ اب ان کی زندگی سے نکل نہیں سکتا جو جو بھی اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے اور یہ ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں شاید لاکھوں بھی ہوں اب آپ نے ان کی کانسلنگ کرنی ہے اب آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئی ہے پتہ چلا ہے وہ ایک سازش تھی اس کو آپ ثابت کیسے کرنا آپ نے متاثر لڑکی سامنے آئے اس کا سٹیٹمنٹ آپ لائیں بچوں کو آپ کالجز میں بلائیں آپ بردگرد تعلیم دو دن کے لیے کالج کھولیں ہر کالج میں بڑا گراؤنڈ ہے بڑے ہال ہیں سیمینار ہوتے ہیں ایڈوٹریمز ہیں وہاں بچوں کی کانسلنگ کرائیں یہ تمام تعلیمی داروں کے اوپر عام لازم قرار دے دیں کہ بچوں کو پہلے نیوٹرلائز کریں ان کو پہلے ان کی ڈی بریفنگ کریں ان کے سامنے حقائق رکھیں اب مریو نواز صاحبہ نے جو ایکشن لیا اپنے کا درست ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایف آئی آر ہو گئی ہے وہ بچی نے آ کر بتا دیا جی میں نے جھوٹی ویڈیو بنائی مجھے نہیں پتا تھا وہ جو وکیل ہے وہ کہہ رہا جی مجھے بھی سننی سنائی بات تھی پھر شمرن گل کا نام آ رہا تھا جو ذرتاج گل کی بہن ہے وہ بھی بیٹھی ہو جی سعاد مریم صاحبہ کے انہوں نے بتایا میں خود پوش رہا تھے سٹوڈنٹ سے کہ کیوں احتجاج کر رہا تو انہوں کچھ نہیں پتا تھا تو اس لیے مریم صاحبہ بہت حصے میں تھی کہ پہلی دفعہ ان کو یہ دیکھنا پڑا لیکن ان کو اپنا سوفٹ امیج رکھنا چاہیے اور وہ سمجھ لیں اس وقت نیشن کی ماں بننا چاہیے ان بچوں کی ماں بن کے ان کو ان بچوں کو گودھ لینا چاہیے کھولیں کسافر سٹیڈیم ایک دن کے لیے بلائیں سارے بچوں کو اور وہاں پہ بیوی مریم بتائیں ان کو سامنے سب کو بٹھا کے پریس کونورت کریں کیا ہے یا فلانے نے کیا ہے اس سے بچے ڈی نیوٹلائز نہیں ہوں گے بچے یہی سمجھیں گے جس کے آپ اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ آپ کو پی ٹی ای والوں نے سایا اور آپ پی ٹی ای کے لوگ ہیں اور وہ پی ٹی ای کے نہیں ہیں تو کیا سوچے گا کہ آپ نے اس ملیم کر دیا یہ ہمارا فیوچر ہے ان کے ذہنوں کو زہر علود نہیں ہونا چاہیے ان کا زہر نکالنے کے لیے کسی سپیرے کا احتمام کریں بیشمار موٹیویشنل سپیکر موجود ہے بچے جن کو فالو کرتے ہیں دس موٹیویشنل سپیکر نکالیں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں اور کالجز ان کو ہائر کریں اور آڈیٹریز میں بٹھا کے ان بچوں کو نیوٹرلائز کریں جب یہ نیوٹرلائز ہو جائیں پائیدہ دن کا جو تاتو لیت علیم کا وہ کوئی بری بار نہیں ہے اور پھر جو بچوں نے ریاکشن دیا ہے ان کو صدا نہیں دینی آپ کہ آپ نے ان کو سکول سے نکال دیا ان کا لفکار بھائی کر رہے ہیں ان کا فیوچر نہیں تاریخ کرنا وہ کریمیل بن جائیں گے وہ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے تو ان کو انتہا پسندی سے بچانا یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ میں ریکویسٹ ہوگی باقی آپ کی مرضی ہے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جو حسن چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے جن کو یوز کیا گیا ہے ان کو پلیس ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر ان کو لٹکیاں نہ ماریں ہم نے بہت جہادی پیدا کر لیا بہت ہم نے ایسے بچے پیدا کیا پچھلے کئی سالوں میں آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب نے جب اعلان کیا کشمیر میں جہاد بند ہے تو پھر وہاں سے جو لوگ واپس آئے وہ بھوکو مر گئے ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے کوئی بچارہ مزوری کر رہا ہے ان کو گن چلانی آتی تھی وہ رک گئی جہاد ختم ہو گیا بات ختم ہو گئی تو اس طرح کی جو چیزیں پھر وہ قوموں کو برباد کر دیتی ہے یہ شکر ہے کہ اس وقت جو ہماری رجیم ہے وہ کافی سینسبل رجیم ہے ملری بھی اور سیبل بھی اور دیکھیں کتنی بڑی کانفرنس پاکستان کے اندر ہو گئی اور انڈیا نے ہمیں کتنا بڑا سرپرائز دے دیا ہم تو کو نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا ہم سے سی دیمو بات کرے گا جے شنکر کو ہم نے ہوا بنایا ہوا تھا جے شنکر کیا ہم بیزتی کر رہے تھے جے شنکر آئے گا اور پی ٹی اے کے جلسے سے خطاب کرے گا اور پی ٹی اے بھی کہہ رہی تھی ہم کہیں گے جی وہ جے شنکر صاحب آگے خطاب کریں وہ ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے اس آگڈار کے ساتھ بٹھا دیں وہ ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے شباشر صاحب ملوا دیں پھر وہ کہہ رہا ہے جناب آپ بتائیں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں تو بھارت نے اس کانفرنس کے اندر اپنا بہت اچھا امیج چھوڑا ہے اور پاکستانی حکومت کی توکوں کے بالکل اگینس اور عوام کی توکوں کے بھی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت پوزیٹیو تھی اور پاکستان کی بھی بہت اچھی باڈی لینگویج تھی اور پھر ساتھ ڈار صاحب کے ساتھ جو بیٹھے اور پھر وہاں پہ جو ذرائے بتاتے ہیں کہ کہا گیا جے شنکر کی جانب سے کہ جانب کیسے شروع کرنا ہے اب کیا کرنا چاہیے ایسی بات ہوتی ہے نا مسکراتے مسکراتے تو کیا اس آگڑار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل ہی موڈی صاحب ملاقات ہونے چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرکٹ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ چیمپین ٹرافی ہونے والی ہے نا تو ایڈیا کے ٹیم آ جاتی ہے تو برف اور پگل جائے گی تو جے شنکر نے اگری کیا کہ یس تو انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی شکریہ بھی ادا کیا ہر چیز جو ہے وہ بلاول جب گئے تھے ایڈیا میں جب وزیر خارجہ تھے نگران دورے کون میں بلاول صاحب کی باڈی لینگ بھی بہت ہارڈ تھی شکریہ نہیں ادا کیا کیونکہ بلاول ابھی اس کا تیاربہ نہیں تھا وہ سیاست کے اندر ابھی سیکھ رہا تھا اس سیکھنے قیمت ہم نے ادا کی آج ایک تیاربہ کار بھارتی سیاستدان اور ڈیپلومیٹ اور وزیر خارجہ پاکستان ہے اسے سمجھے کہ یہ اپورچنٹی ہے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی پھر وہ انڈین صحافی جاتے ہیں نوازشی سے ملاقات کرتے ہیں ان کے سارے جو جیسچرز ہیں وہ پوزیٹیو ہیں اور پاکستان کے بھی جیسچر پوزیٹیو 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 ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ رات کو بلا کے کان کھینچے جائیں جیسے پچھلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ بات ہو گئی ہم تو کمپرمائز ہو گئے انہوں نے تقریر کی جیشن کرنے وہ ان کی پولیسی میٹر تھا دہشت گردی کے اوپر باقی ہم نے بھی کی ہم نے بھی افوانستان کے حوالے سے کہا کہ بھائی وہ ذرا آپ کو کنٹرول کر رہے لوگوں کو بھی سمجھ لیں تو انہوں نے بھی اپنے ہمسائیوں کو حوالے سے یہ کہا کہ کنٹرول کریں سمجھ لیں لیکن آگے بڑھنے کی بات ہو گئی ہے تو سرپرائز دیا ایڈیا نے اور بڑی پوزیٹیوٹی انجوائی کرنا چاہیے اس کو پاکستان نے شاید بہت بڑی ایک آئس بریک کی ہے گو کہ بہت بڑا آئس برگ ابھی باقی ہے لیکن پچھلے جو چار چھ مہینے پاکستان کی قسمت جو اب بدل رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ تبدیلی ہے جس کی ہم خواہش کرتے تھے کہ عمران خان صاحب لے کر آئے کیونکہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن وہ عملی طور پر ناکام ہوئے امران خان کا شکریہ کہ اس نے ہم نے بتا دیا کہ وہ آگے کیسے بڑھنا خود تو وہ نہیں بڑھ سکے خود تو اس کے اُلڑ رہے وہ صرف باتوں کے کاریگر تھے اور آج اس لیے وہ جیل ویٹھے ہیں کچھ طرح نے میں بتایا کہ جیل میں آئی پی ٹی بھی لگا کر ریموٹ شپا دیا گیا تھا تو عمران خان صاحب کو وہ تقریب بھی دکھائی گئی ہے کہ جناب بکھو پاکستان کی ترقی کیسے ہو رہی ہے اور تبدیلی کیسے آ رہی ہے اور یہ ان کی جان کو رو رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کو مار دیا گیا کوئی عمران خان کو کیوں مارے گا عمران خان بھی پاکستان کی سیاست کا بڑا حمیصہ ہے خومن نے ستر اکتوبر کو جو شیڈول دیا ہوا تھا جو آپ نے دعوت نمہ بھیجا وہ دعوت نمہ کیا تھا کہ جی ذاتی عمران میں مہندی اور مائی ہوگی مولانا فضل رمان ہوں گے بلاول صاحب ہوں گے نواز شیف کے گھر پہ یہ تقریب رکھی گئی ہے ان کو آئینی ڈرافٹ پیش کیا جائے گا پھر اس کے اوپر اتفاق ہوگا ڈیکلیلیشن جاری ہوگا اگلے دن صبح پہلے بارہ بجے کا کہا گیا پھر گیارہ بجے اناؤنس ہو گیا کہ جی پارلیمانی کمیٹی کا جلاس ہوگا یعنی رسومات تیہ کی جائیں گی پھر ڈیڑھ بجے کبینہ کا جلاس ہوگا برات روانہ ہوگی پھر چار بجے سینڈ کا جلاس ہوگا جہاں پر نکاح کی رسومات ہوں گی پھر قومی اسمبلی کا جلاس ہوگا گھنٹے بعد وہاں پہ اجابو قبول ہوگا تو یہ ساری چیزیں تیہ دیں لیکن اچانک بیچ میں سے برات روانگی کینسل ہوگی ہے کبینہ کا جلاس جو کہ جمعہ رات کو بلائیا گیا تھا وہ کینسل کر دیا گیا تو جب برات نے جانا ہی نہیں ہے تو پھر باقی نکاح فلانہ یہ سب تو دھرے کا دھرہ رہ گیا اب اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے میں جب پروڑیم کر رہا ہوں تو جاتی ہو رہا میں اس پر ڈیویلمنٹ جاری ہے لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان نے کوئی نہ کوئی بیچ میں اڑپس ڈال دی ہے اور کوئی نکتہ ایسا ہے جس پر اتفاق نہیں ہو رہا اور یہ جو پروپوزل لے گئے گئے یہ پیور پارٹی اور مولانا فضل الرمان شاید اس کے میں نے اب زوم کر رہا ہوں میری خبر نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر یہ گڑھ بڑھ ہونی تھی کیونکہ جو اصل معاملہ ہے جو حکومت چاہتی ہے کہ جو چیف جسس کا تقرر ہے وہ پرائیم میرسٹر کی سوابدید پہ ہو یہ ایک نکتہ ایسا ہے جس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے پھر جو سود پر خاتم پھر جو سود کا خاتم ہے مولانا فضل الرمان کا مطالبہ وہ ہم آئی ایم اف کے ساتھ انگیج ہے وہ بڑا مشکل سا کام ہے اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک ویڈیو باہر لی ہے جس میں وہ کچھ بات کر رہی ہیں صافیوں کے حوالے سے اگر آج کسی نے بریس کانفرنس میں نوئیسٹر کیٹ کی کسی نے شور اور بدتویزی کی تو میں ایک پیر نہیں کروں گی میں بالکل صاف کو نہ ہوں اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں کتن میرے اس میں ہے ہی لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے جو میں نہیں چاہتا مجھے تو اس ویڈیو پر کوئی ایسی بات نظر نہیں ہے جس سے کوئی دمکی دی گئی ہو یہ اتفانن ہو سکتی ہے لیکن وہ میری طرح ان کا فیس بھی بڑا سخت ہے فیس جلالی رہتا ہے مخاری شاہ صاحب ہے تو وہ جلالی جو ان کا فیس تھا نا انہوں نے اپنا فیس سنجیدہ رکھا بات انہوں نے وہ کر دی جو کہ غیر سنجیدگی میں آتی ہے اور غیر ذمہ داری میں آتی ہے تو میرا حال ان کا مقصد وہ نہیں ہوگا نہ ہی میں نے ازما مخاری کے حوالے سے کبھی سنا ہے کہ اس نے کسی صاحبی کو نوکری سے نکلوا دیا ہو اس سے پہلے بھی جو بہت سارے صاحبی بدتمیزی ان سے بھی کرتے رہے ہیں اور وہ تو بچائری اتنی سادہ سی خاتون ہے کہ اس کی ایک میم بنا کے سوشل میڈیا پر شیئر کی اور اس کو ری شیئر کیا فلک جوید نے آج تک وہ اس کو گرفتار نہیں کرا سکی تو وہ کسی صاحبی کو بچائرے کو نوکری سے کیا نکلوا گئے گی اور مریم نواز کے کیم کا حصہ ہے مریم نوازوں میں بہت فیتھ کرتی ہیں اور شاید یہ اسی فیتھ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہارش لائن لے گی کیونکہ جو ان کی باس ہے وہ بڑی اس وقت اپسٹ تھی ان کو بھی تکلیف ہے کہ ایک سادش جو ہے وہ ان کے صوبے میں رچائی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو اپنا فیس سافٹ کر لینا چاہیے اور یہ آپ کے بچے ہیں آپ انہیں ایک دن بلائیں گے کسی بھی ہائی ٹی کے اوپر تو یہ سارے بچے آئیں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے اور اپنے دماغ بھی صاف کر کے جائیں گے ایک بہت ہی سینجر صافی نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی اٹھارہ کے بعد بھی جو ہے وہ ملاقاتوں پر پابندی رہے گی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان سے ملاقات نہ کر رہی دی جائے کیونکہ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جس سے ملک کے در انتشار اور بدعملی پیدا ہوتی ہے تو ان کو جتنا ان سے دور رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے تو یہ جی اب تک کی تفصیلات اور مخصر خبریں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اگلے بھی لوگ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھی ہیں موسیقی